دنیا میں پانی اور چائے کے بعد جو چیز سب سے زیادہ پی جاتی ہے استعمال کی جاتی ہے وہ دودھ ہے یعنی ملک جتنے ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ڈائیٹ کے ماہر ہیں نیٹریشن کے ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دودھ جو ہے ملک جو ہے محض ایک ڈرنک نہیں ہے یہ ایک مکمل غزہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ میں جو نیٹریلٹس جو منڈرلز جو وائٹمیز موجود ہیں وہ ہر لحاظ سے ہمارے اپنے باڈی کے نشنوہ کے لیے باڈی کے ریپیر کے لیے باڈی میں جو پوٹ پوٹ ہو رہی ہے اس کے لیے دودھ جو ہے ملک جو ہے ایک کمپلیٹ فارم آف ڈائیٹ ہے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں ان کے مطابق کہ ملک میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں بہت سارے منڈرلز موجود ہیں مگر جو دودھ کو جو چیز غزائیت کے حوالے سے جو چیز سب سے منفرد جو چیز کر رہی ہوتی ہے جو ازہ جو نیٹریلٹس موجود ہیں اس میں کیلشیم سریفیلس ہے ہم میں سے ہر شکھ جانتا ہے یہ جو کیلشیم ہے یہ ہمارے اپنے داکھوں کی صحت کے لیے بون ہیلتھ کے لیے کیلشیم کا کس قدر رول ہے اور ہمارے ڈائیٹ میں عام چیزیں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس میں شاید کیلشیم کا وہ لیویل وہ ریکوارمنٹ جو بوجی بوڈی کو نیڈ ہے وہ ہم نہیں لے رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو دودھ کی صورت میں ہم کیلشیم کو بھرپور انداز میں لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح دودھ میں پروٹین موجود ہے پروٹین جو ہے is a source of energy اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بوڈی کے جو بلڈنگ ہے یا بوڈی کے جو ریپیر ہے جو ٹیشوز ہیں اس کے ریپیر میں اس کا ایک بہت اہم رول ہے اگر ہم دودھ کی بات کریں تو دودھ میں پوٹیشم موجود ہے ہمیں سے ہر شکھ جانتا ہے جو پوٹیشم ہے وہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے نہ کہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ بلڈ پیشن کے جو اپنی ریگولیشن ہے اس کو مینٹین کرنے میں پوٹیشم کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اور اس دودھ میں پوٹیشم ایک اچھی تعداد میں موجود ہے جو ہمارے اپنے دل کی صحت ہارٹ ہیلتھ اور بلڈ پیشن کو بہتر کرنے میں اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے دودھ میں فوسفورس موجود ہے فوسفورس جو ہے ہڈیوں کے لیے اور جو انرجی ہے اس کو جنریٹ کرنے میں فوسفورس کا ایک بہت اہم رول ہے وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی کیلشیم کے جو ایبزوربشن ہے وہ وائٹیمن ڈی اگر نہ ہو تو کیلشیم پروپرلی ایبزورب نہیں ہوتا تو یہ خدمتی طور پر دودھ میں جہاں کیلشیم موجود ہے وہاں وائٹیمن ڈی بھی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا وائٹیمن ڈی کے ہونے کی وجہ سے جو کیلشیم کی ایبزوربشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے تو وائٹیمن ڈی کا اپنا ایک رول ہے دودھ میں وہیٹیمن بی ٹول ہے وہیے ہی نےڈی ریڈ بلڈ سیلز یلی فیون کی據ی کیا ہوا ایک اور جو گھرا تیشو ہے اس کے اپنی مینٹیننس میں وہیٹیمن ڈی ویڈی سو کا ایک بہت ایپورٹنٹا لے دودھ میں وہیٹیمن ڈی موجود ہے وہیٹیمن ڈی جو ہے جل کے لئے آنکھوں کے بینائی کے روشنی کے لئے Luisнич کے لئے اس کا ایک بہت ایپورٹنٹ الے تو دودھ میں وہیٹیمن ڈے ہونے کی وجہ سے اسکن کے حوالے سے اور ریجن کے حوالے سے اس کا ایک بہت نمائی رول ہے وارٹیمنٹ بیٹو موجود ہے جو خوراک کو جو فود ہے اس کو انرجی میں کنورٹ کرنے میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے وارٹیمنٹ بیٹو کا ایک اور ایلمنٹ نیاسین جس کو کہتے ہیں جو شگر اور فیٹی ایسیڈ ہے اس کے میٹو بلیزم میں اس کو موٹی بلائز کرنے میں شگر کو اور فیٹی ایسیڈ کو نیاسین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جو دودھ میں موجود ہے یہ تو وہ انگریڈنٹ ہے یہ جو وہ ازہ موجود ہیں دودھ میں اس کے حوالے سے میں نے بات کیا اگر ہم ہیلٹ دینیفٹ کی بات کریں جو صحت کے پونٹ اف یو سے جو اس کی افادیت ہے اگر ہم بات کریں کہ ہم میں سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بہتر نظر آئے فریش نظر آئے وائٹیمن اے ہونے کی وجہ سے جو کمپلیکشن ہے جو گلوئنگ ہے اور دسکن اس میں بہت زیادہ فرق بڑتا ہے اس ٹرونگ کی داد کا مضبوط ہونا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت کم عمری میں ان کے داد جو اس طرح مضبوط نہیں ہوتے جو اکارڈنگ ٹو دا ایج گروپ ہونی چاہیے جس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کے زندگیوں میں کیلشم کا انٹیک بہت کم ہے نہ کہ داد کی صحت ہڈی کی صحت بلکہ جو کیوٹیز ہیں اور جو جس کو کہتے ہیں اس کو بھی یہ بہت پریونڈ کرتا ہے بل بوٹ کے استعمال سے اس کو کہتے ہیں ایٹ ہلپس ٹو دا سٹرونگ ٹیٹ ہلڈی بونڈ ہڈی کی ڈیولپمنٹ میں ایک بیماری ہے اس کو ہم آسٹیو پروسس کہتے ہیں یعنی ہڈیوں کا بھربورہ پن اس میں کیلشیم کا وائٹیمنٹ ڈی کا بہت ایمپورٹنٹ ہو لیں اور یہ دونوں موجود ہے یعنی دود کا ہم باقاعدہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ہڈی کی بیماریاں ہیں درگ یا خاص طور پر آسٹیو پروسس اس کو ہڈی کا بھربورہ پن کہتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو پریونڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک نعمت ہے is a blessing خدرت کی طرف سے دود جو ہے تو اس کے استعمال سے افادیت سارے ہی لوگ کر سکتے ہیں لیکن کسی کو لیکٹور انٹولرنس کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے فیملی فیزیشن ڈیٹیشن سے مشورے کے بعد استعمال کریں کیونکہ احتیاط علاق سے بہتر ہے بہت بہت شکریہ